ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم لے کے آئے ہیں نائیو ایس کلاس ٹین اور ٹویلت کے لئے ایک کومن ویڈیو سبق نمبر گیارہ ہوم سائنس کی مطلب دسوی اور باروی دونوں کے لئے سوالات امپورٹنٹ ہیں ہوم سائنس میں یہ کومن سوالاتیں انہی میں سے آتا ہے تو پہلا سوال ہے تبانائی کی اسطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں تبانائی کہتے ہیں طاقت کو پاور کو اس کا جواب ہے کام کرنے کی صلاحیت کو تبانائی کہتے ہیں مطلب اگر آپ کے اندر کسی کام کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ کے اندر تبانائی ہے طاقت ہے جب ہی آپ وہ کام کرتے سکتے ہیں جیسے میں پڑھا رہا ہوں میرے اندر طاقت ہے جب ہی میں پڑھا پا رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں بہت سے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کپ پاتے ہیں بول نہیں پاتے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے اندر تبانائی ختم ہو چکی ہوتی ہے یا بہت کم ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتے یا بول نہیں پاتے اب یہاں پہ کچھ توانائی یعنی طاقت اور انرجی کی بارے میں کچھ بتایا ہے یہ انسانوں سے ریلیٹڈ نہیں بتایا یہ الیکٹرک چیزتے ہیں پنکھے کو چلنا پنکھے کا چلنا چولا جلنا ٹورچ لائٹ گھڑی چلنا ٹی وی چلنا ان تمام مثالوں میں کوئی نہ کوئی عمل کیا جاتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی اس میں مدد کرنے والے اناثر توانائی کے لئے اس میں جو مدد کرتے ہیں پنکھے کو چلنے میں ٹورچ کے چلنے میں ٹی وی کے چلنے میں کونسی چیز مدد کر رہی ہے الیکٹرسٹی ہے تو الیکٹرسٹی ایک توانائی ہے ایک انرجی ہے جو اس کو چلنے میں مدد کرتی ہے سورج دنیا سورج دنیا کی تمام قدرتی توانائی کا منبع ہے یعنی ہیڈ ہے ہیڈ کوارٹر ہے سورج سورج سے ہی ساری چیزوں کو توانائی اور طاقت ملتی ہے انسان کو بھی ملتی ہے ظاہر بات ہے انسان کو کیسے ملتی ہے اگر وہ سورج کی روشنی لے رہا تو پھل اور سبزیوں میں تو جا رہی ہے اور پھل اور سبزی پک رہا ہے وہ پکنے کے بعد انسان میں کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو توانائی مل رہی ہے اور توانائی سورج کی ذریعی ہے تو سورج ہے کیا ہو گیا اب منببہ ہو گیا تو سورج جو ہے دنیا کی تمام قدرتی توانائی پہ منببہ ہے بھاری ہے سب سے بڑی ہے دوسرا سواز جو آتا ہے وہ یہ کہ گھرے لو عورت کو اپنے گھر میں تبانائی بچانے کے چار مشورے لکھیں یعنی وہ جو اپنی گھر میں جو تبانائی ہے یعنی جو اینرگی رکھی ہوئی ہے جیسے ایدھن ہے اور ان سب کو کیسے استعمال کر کے اپنی تبانائی بچا سکتے تو اس کا پہلا مشورہ ہے کھانے پریشر کوکر میں پکا ہے کھلے برتن میں نہیں کھانا جو بنایا ہے وہ پریشر کوکر میں بنایا ہے اور کھلے برتن میں نہیں بنایا اس کا جو ہے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اندر کا خاطرخواہ بچت ہوگی یعنی آپ کا جو اندر نے آپ کی جو گیس ہے آپ کی لئے لکڑی ہے آپ کی جو آگ ہے وہ کم سے کم استعمال ہوگی اور کم سے کم آگ میں آپ اس کھانے کو بنا سکتے ہیں دوسرا مین پوائنٹ ہے ایک وقت میں دو یا تین کھانے کی اشیاء پکانے کے لئے پریشر کوکر کا استعمال کریں پریشر کوکر کا استعمال کریں گے تو ایک وقت میں آپ کی زیادہ چیزیں بچ جائیں گے تیسرا ہے تامبے کے نیچے والے یا ڈبل نیچے والے برطن کا استعمال کریں کیونکہ وہ اپنے اندر زیادہ حرارت بچتا ہے آپ ظاہر بات ہے تامبے کے اندر زیادہ حرارت زیادہ ہوتی ہے یہاں تک ممکن ہو یہاں تک ممکن ہو سولر کوکر کا استعمال کریں سولر کوکر آپ جانتے ہیں جو کہ دھوٹ کی روشنی سے چلتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی بجلی بچ جائے گی آپ کی گیز بچ جائے گی اور جب بچ جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ آنے والی نسلو اس سے فائدہ ہوگا جیسے پانی آج دیکھئے کسی نے کوئے میں دیکھا کسی نے بالٹی میں دیکھا کسی نے بوتل میں دیکھا اور آنے والے سمیمے ایسا نہ ہو کدا نہ کرے کہ آپ کو ڈپیوں میں دیکھنا پڑے کیوں کیونکہ اس کا استعمال ہم نے بہت زیادہ گرہ اور اس کا استعمال بہت اتنا استعمال کر دیا کہ ہم نے اسے خراب مطلب بہت زیادہ استعمال کرنے لگے جس کی ایسے یہ خراب ہونے لگا اور پانی آپ جانتے ہیں پانچ پرسنٹ ہے اس زمین پہ تو پانی کا استعمال ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کی بچت ہو پانی کی بچت ہوگی بہرحال وہ پانی کی بات ہوگا یہاں پہ گھرے لو عورت کو اپنے گھر میں تبانائی بچانی کا طریقہ لکھنا تھا وہ میں نے آپ کو بتاتی ہے چارٹ کریو تھے اب اس کے بعد اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے توانائی کے قابل تجدید ذرائع وہ کیا کہتے ہیں مطلب جو نئے ذرائع ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ پہتے ہیں توانائی قابل تجدید توانائی وہ قابل تجدید ہے یعنی قدرتی طور پر دوبارہ بھرنے کے قابل قدرتی وسائل جیسے شمسی حرارت قابل تجدید ہے اس کو شمسی حرارت پر یہ دوبارہ سے استعمال میں لا سکتے ہیں ہوا بارش جوار اور جاویتری گرمی سے پیدا ہوتی ہے قابل تجدید توانائی کی تیکنالوجیز کی تاریخ شمسی توانائی ہوا کی طاقت چھوٹی ہائیڈرو مولیومیس اور ہائیڈرو اندن سے ہوئی ہے قابل تجدید توانائی کے وسائل ہمیشہ استعمال کے لئے دستیاب ہیں یعنی ہمیشہ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں ہمیشہ یہ دستیاب ہیں آپ کبھی اور کبھی ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ کچھ لوگ اسے گرین اینرڈی کہتے ہیں اور دیکھئے قابل تجدید توانائی جو ہے وہ ایک طریقے سے قدرتی طور پر جو ہے ہمیں ملنے والی توانائی ہوتی ہے جو قدرت کے ذریعے شمسی حرارت اسے کہتے ہیں سورج کی روشنی سے ملنے والی ہوتی ہے سولر سسٹم آج کل سولر سسٹم بھی لگا رہے ہیں لوگ سولر سسٹم کے ذریعے ہمیں بہت ساری انرڈی مل جاتی ہے سولر سسٹم کے ذریعے آج کل پلیٹ لگتے ہیں سولر سسٹم کی پچاس ہزار روپے ہی پلیٹ آتی ہے آپ اپنے گھر پر لگائیں اور بجلی کی جو ہے ایک طرح سے آپ حفاظت کر سکتے ہیں بجلی کو بچا سکتے ہیں کہی نہ کہیں اس کے استعمال سے جو ہے ہماری بجلی بچ سکتی ہے اور ہم اپنی بجلی بچائیں گے اور اپنا جو ہے اس کو پیسے کو بھی بچا سکتے ہیں تو یہ شمسی حرارت جو ہے یعنی سولر سسٹم جو ہے بہت فائدہ مند کھانا وغیرہ بھی پکا سکتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو امید ہے کہ وہاں سوال جو میں نے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا اور سمجھ میں آگیا ہوگا اب اگلا سوال ہے سوال نمبر چار ہوم سائنس کا تبانائی کے غیر قابل تبانائی کے تجدیدی زرائے پڑھتے ہیں اب غیر قابلے تجدید ٹھیک ہے جیورتما اندھن کی دریافت کے بعد یہ مہدنی تبانائی کے اہم ترین زرائے میں سے اگر تبانائی کے یہ وسائل محدود ہیں اس کا مطلب ہے بھائی دیکھو جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ محدود ہیں اس کا استعمال اگر ہم کم سے کم کریں گے تو ظاہر باتیں سب کو مل جائے گا اگر ایک گھر میں چھے لوگ ہیں دو بیٹ جائیں ایک گاڑی پہ دو بیٹ جائیں ایک گاڑی پہ دو بیٹ جائیں یا چاہ چھے کے چھے مل کے جو ایک کار لینے کار کے ذریعے چلے جائیں اور ایک ہی جگہ ایک اندھن استعمال ہوگا اور جہاں 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 جسے ڈراب کرنا ہوتر جائیں یا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا استعمال کر سکتے ہو اور جو ہے کہیں نہ کہیں بچ سکتے ہیں اس چیزے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر قابل تجیز وصائر ایک بار استعمال ہونے کے بعد ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیوشی مندھن کی تین بڑے اہم اخصام ہے کوئلہ تیل اور قدرتی گیس ظاہر بات ہے اگر ہم ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ ایک نہ ایک دن ایسا ہے کہ ختم ہو جائیں گے آج کل پوری دنیا میں اس چیز کی مارہ ماری ہے کہ بھئی اس کا پیٹرول ختم ہو گیا اس ملک میں تیل ختم ہو گیا اور وہاں یہ ختم ہو گیا کیوں ختم ہو رہا ہے تو کیا اس میں سرکاروں کا ہاتھ ہے نہیں بلکل سرکاروں کا ہاتھ نہیں بلکہ اس میں عام جنتہ کا میرا اور آپ کا ہاتھ ہے کیوں کیونکہ ہم اس کا بیجا استعمال کر رہے ہیں کچھ ایک جو ہے میں پڑھ رہا تھا ایک جو کہنے لگے ابھی تو ملک ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جگاؤ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم پانی کو اتنا برباد کر دیں کہ ملک پانی کے لیے جنگیں ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری چیزیں ہیں ہم ان کو صحیح استعمال کریں اور ان کا استعمال اپنے حساب سے کریں اگر کوئی باہر ایک بندہ ہے ایک بالٹی سے نہ آ سکتا ہے تو ایک بالٹی سے نہ آئے دو بالٹی سے آنے کی کیا ضرور ہے ایک بالٹی بچے گی تو دوسرے کے کام آئے گی دوسری جگہ پہنچے گی کیونکہ دنیا میں پانی پینے کے لیے بہت کام ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے فالٹی چیزوں کو فالٹی استعمال کرنے سے بچنا چاہیے اب اچھا یہاں پہ توانائی کے تحافظ کے خوانین کی ہے مطلب توانائی کو کس طرح سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا شاید اس کا جواب اس میں مل جائے گا تو اس کے جواب ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کیا یہ کہہ رہا ہے توانائی کے تحافظ کا مطلب ہے توانائی کی بچت ہے یعنی توانائی کو کیسے بچا سکتے ہیں طاقت کو کیسے بچا سکتے ہیں میں نے آپ کو ابھی ابھی بتایا کہ بھئی کم سے کم چیزوں کا استعمال کریں توانائی کے تمام ذرائج جیسے پیٹرول لکڑی بجلی بغیرہ سب محدود ہیں یعنی ایک لیمیٹ ہے ایک لیمیٹ ہے ان کی اس سے زیادہ نیا اگر ہم ان کو اسی طرح تیزی سے استعمال کریں گے تو بہت جلد ایک وقت آیا گا کہ تمام وسائل ختم ہو جائیں گے اور اگر ہم اسی طرح جیسے ہم تیزی سے استعمال کر رہا ہیں تو ایک وقت ایسا آیا گا کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لکڑی ختم ہو جائے گی بجلی ختم ہو جائے گی پیٹرول ختم ہو جائے گا بہت سے لوگ ہماننا ہے بھئی یہ قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں بلکل صحیح بات ہے ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں لیکن ہمارے اسلام میں بھی یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو فضول برباد مت کرو زائے مت کرو جہاں تک کہ پانی پوری دنیا میں عام ہے اس تک کو یہ کہا ہے کہ اگر سبہتے دریا پہ ہو تو آپ صرف کم استعمال کرو جتنا ضرورت ہو اس کا استعمال کرو حالانکہ آپ کتنا استعمال کر سکتے ہیں تو جب ہم ایسے وسائل کا اگر ہم بے تہاشا استعمال کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا اسی لئے توانائی کی ان تمام وسائل کی حفاظت کرنے ہوگی توانائی کی بچت ہوگی توانائی کی بچت پیسے اور وقت اور ماحول کو بچا سکتی ہے ظاہر بات ہے اگر ہم توانائی یعنی انرجی کو بچائیں گے تو آپ کے پیسے بچیں گے اور جب پیسے بچیں گے تو آپ کا وقت بھی بچے گا اور ماحول بھی خوشگبار رہے گا ماحول صاف سکرہ مثال کے طور پر آپ گھر سے سبجی لینے نکلتے ہیں تو بھئے آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ نے گاڑی گمائی اور نکل گئے اس سے کیا ہوا آپ کا پیٹرول بھی خرچ ہوا ماحول بھی گندہ ہوا اور آپ کی صحت بھی مزیر ہوئی لیکن اگر آپ پیدل سبجی لینے جائیں گے بات ہوں گی امید ہے کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا سمجھما آگیا ہوگا یہ سوال نمبر پانچ تھا اور اس سبق کے اندر سبق نمبر گیارہ کے اندر صرف پانچ ہی سوال ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور زیادہ سادہ لوگوں تک پسند شکریہ